کاروان سید ساجدین عمرہ وزیادہ ٹورس ٹرائیورز دھوکہ رہی مخدبے میں سی سی ایس نے جب کاروان کے آریڈیا جنرل میریجر اصداللہ بیک تخی الباروف تخی کاؤنسلر سے پوچھتاچ کی تو اصداللہ بیک تخی نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس سے کئی ایک آپریٹرز کے چہرے بینقاب ہوتے نظر آ رہے ہیں برک نیوز کے پاس اصداللہ بیک تخی کی ریمینڈ ریپورٹ موجود ہے جس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں جو تخی کاؤنسلر نے پولیس کو دی ہیں آخری تین تک چار ماہ تک کاروان کے آریڈیا جنرل میریجر کی حیثیت سے کام کرنے والے تخی کاؤنسلر نے سی سی ایس پولیس کو بتایا کہ سابقہ میں کاروان سے جڑے رہنے والے آپریٹر اسکری علی خان المعروف، اسکری مولانا اور ان کے علاوہ موجودہ آپریٹرز تسلیم فاطمہ المعروف، تسلیم زاکرہ اور ان کے شوہر مرزا علمدار قلجی اوسین کے مالک میر میسم، مولانا زفریاب حیدر اور ان کے فرزن نبیل جو کہ خود بھی صاحبے ممبر بتایا جاتے ہیں زہرہ سبوری، مولانا شان حیدر جو کہ اوسین کے مالک میر میسم کے قریبی دوست بتایا جاتے ہیں اور شان حیدر کے بھائی مولا علی میں مقیم مولانا جلال حیدر وہ دیگر افراد نے اپنے اپنے گھروں پر ظاہرین سے پاسپورٹ اور پیسے وصول کیے لیکن کاروان کے آفیس پر پیسے جمع نہیں کروائے تخی کانسلر نے ایک بتایا کہ جب بھی کسی آپریٹر سے رخم تلقی جاتی وہ یہ کہتے کہ کاروان کے صدر الطاف حسین آبیدی کو وہ رخم دے چکے ہیں واضح رہی کہ سابقہ میں مولانا زفریاب حیدر کاروان کے آرڈنیا جنرل منیجر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں اور ان کے فرزن نبیل حیدرباد برانچ کے منیجر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں تخی کانسلر کے اس بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کاروان کا بند ہونا اور زیرین کا عمرہ و زیارت مخامات مخدسہ سے محروم رہنے کے راست ذمہ دار آپریٹرز ہیں تخی کانسلر کے اس بیان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بے ساختہ دو مصرے یاد آگئے ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے یہ دو مصرے اسی کاروان کے آپریٹرز کے لیے لکھے تھے کاروان دیکھیں ہم نے دربدر ہوتے ہوئے رہزنوں کے ساتھ تھے جو رہبر ہوتے ہوئے باظر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں الطاف حسین آبیدی نے سوشل میڈیا پر جو آڈیو میسیج دیا تھا اس میں بھی الطاف حسین آبیدی نے بند الفاظ میں یہی کہا تھا برک نیوز کے پاس وہ آڈیو کلپ موجود ہے اس آڈیو میں الطاف حسین آبیدی نے بند الفاظ میں کیا کہا تھا غور سے سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ کاروان کے آپریٹرز ہی کاروان کے حق میں مزیر ثابت ہوئے یا نہیں جو اب شیڈول تھوڑا خراب ہوا ماحول اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جن لوگوں کو ہم اپنا کہتے تھے ہمارے بھائی ہمارے اپنے ہمارے سہارے ہمارے لوگ وہی لوگوں نے الحمدللہ سے ہماری گردن کو کٹنے میں کوئی کمی نہیں کی جن لوگوں کو پر بھروسہ کیا وہی لوگوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے گلے پر خنجر پھیرا واضح رہے کہ الطاف حسین آبیدی ان دینوں عدالتی تحویل میں ہیں اور بہت جلد ہیدرباد سی سی ایس پولیس انہیں اپنی تحویل میں لیتے ہوئے پوچھتاچ کرنے والی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ الطاف حسین آبیدی سی سی ایس پولیس کے آگے کیا بیان درش کرواتے ہیں لیکن برکنیوس آنے والے دینوں میں عمرہ و زیارت مخامات مخدسہ کے نام پر معصوم ظاہرین کی محنت کی کمائی لوٹنے والے لوٹیروں کے چہرے بے نخاب کرتا رہے گا